ہم دیکھیں گے کہ جو پتھواری اور جونی ایسٹن کا اگزام ہوا تھا اس میں جی کے کوشنز کون کون سی فیلڈ سے کتنے کتنے کوشنز پوچھے گئے تھے کیسے کیسے کوشنز تھے ان کو ہم تھوڑا سا انلائز کرنے والے ہیں بہت ہی امبارٹن رہی گی یہ ویڈیو اپکمی اگزامز کے لیے دونوں اگزامز کے جی کے کوشنز کو ہم نے کمبائن کیا ہے اور دیکھنے کی کوشش کیا ہے کہ جی ریسنٹ پیٹرن ہے کس طرف زیادہ کوشنز پوچھے جارہ تو ہم پہلے پارٹ میں ابھی ہم بات کریں گے پہلے جمعین کشمیر کے جو کوشنز پوچھے گئے پھر اس کے بعد ہم جنرل جو انڈیا کے پوچھے گئے تھے پتھواری اور جونی ایسٹن دون اگزام ہیں جیسے کہ بات کریں جی کے آف جی اینڈ کے جی کے آف جی اینڈ کے پہ جو فیلڈز میں کوشنز جیسے کہ ریورز پہ ساتھ کوشنز پوچھے گئے کلیکٹی والی دونوں پیپرس میں جو ملا کر ہمیں ملا ڈاٹا جیگرافی پہ ساتھ کوشنز جمعین کشمیر کی کلچر پہ ساتھ کوشنز تھے ٹرانسپورٹ جمعین کشمیر کی ساتھ کوشنز تھے ہسٹری پہ صرف دو ہی کوشن تھے جمعین کشمیر کی ری آرگنیزیشن پہ ایک پیپر میں ایک تھا دوسرے میں دو کوشنز تین ہی ٹوٹل کوشنز تھے کراپس پہ دو پرسنلٹی پہ ایک کوشن تھا کچھ کوشنز جو تھے میسلینیس پوچھے گئے تھے تین تو کچھ اس طرح کی ہم دیکھ سکتے ہیں کوشنز پوچھے گئے تھے جمعین کش کسے اور انڈیا کی جی کسے کیسے کوشنز تھے وہ ہم ڈسکس بھی کریں گے تو یہ ویڈیو میں اینڈ تک ضرور بنے رہیے جو بھی اس پرنس اپکمین کسی بھی اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں وٹس اپ نمبر دیا ہے اس پر آپ کنٹک کریں گے آپ کو وٹس اپ گروپ ابھی تک جو ہمارا وٹس اپ گروپ ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے سپیشلی کونسٹیبل کے لیے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پتھواری انٹی اور جیکی پی ایس ای کے لیے کمبائن گروپ ہے جو ہم جرنل پڑھا رہے ہیں اس گروپ میں اور جب سلیبرز ان کا آیا گا پتھواری کا تو آ چکا ہے نائٹ سیدار اور جیکی پی ایس ای کا جب سلیبرز آیا گا تو اس کو ہم دونوں گروپ کو سیپریٹ کر دیں گے ٹھیک ہے فیلہار کلیکٹیو چل رہا ہے تینوں کے لیے ایک اکیلا گروپ اور لیکن کونسٹیبل کے لیے بھی کچھ سیپریٹ کلاسیز گروپ ٹیسٹ سب سیزن جو ہے الگ سے سیپریٹلی چل رہی ہیں اگر آپ کو صرف سٹاڈی مٹیرل چاہیے گروپ جائن نہیں کرنا وہ بھی آپ کو پروائیٹ کیا جا سکتا ہے یہ وٹس او نمبر کا آپ سکرین چھٹ لے سکتے ہیں وٹس او میسج کریں گے تو آپ کو سٹاڈی مٹیرل پروائیٹ کیا جائے گا اگر آپ وٹس او گروپ چائن کرنا چاہے تو وہ بھی آپ میسج کر کے کہہ سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی جو انیلیسیز کیا ہے سب سے پہلے جمعہ کشمی کے ریورز ریور نہیں ہم کہیں گے سیدھا ایکچلی ہم کہیں گے ڈرنیج سسٹم جس میں ریور لیکس ڈیمس یہ ساری چیز آ جاتے ہیں تو سات کوشن اس طرح سے ڈرنیج سے پوچھے گئے تھے اور نہٹ اورلی ریورز تو اس طرح کی کوشنز تھے دیکھو اگر آپ چاہتے ہو ہم اس پر ہر ایک کوشن کو اور ہر ایک ٹاپک کو یہاں یعنی یہ جو ٹاپکس ہیں ان پر ڈیٹیل سے لیکچرز لائیں ڈیٹیل میں پوری فول ڈیٹیل جس طرح سے کوشنز پوچھے گئے تھے اس سے بھی بڑھ کر ڈیٹیل سے تو اس کے لیے آپ کو پانچ سو لائک کرنے پڑیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے پانچ سو سٹوڈنس چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل سے ایکسپلینیشن لائی جائے فیلہ حال ہم کوشنز کو دیکھیں گے کوشن کو جی اس طرح سے تھا کہ جمع کشمیر کی لیک لکیٹی نہیں جمع کشمیر کون سی لیک جمع کشمیر میں ہے تو یہ سیمپل تھا یہاں پر چار لیک جمع کشمیر میں ہے لیک پہ کوشن تھا پروجیکٹ پہ ہم دیکھیں ایک دو کوشن تھے ایک تو پوچھا تھا سلال جو ہے وہ جمع کشمیر میں ہے ابھی یہ تو سب کو پتہ ہے ریور مون کس کو کہتے ہیں جناب کو یہ کوشن کوشن پوچھا گیا تھا ٹوٹر لین تھا جائلم ریور کتنی ہے سات سو پچیس کوشن پوچھا گیا تھا ڈیپسٹ لیک کونسی ہے جمع کشمیر کی مانصبہ لیک ہے یہ پوچھا گیا تھا لیک اور ریور سے کوشن پوچھا گئے تھے ڈوڈا ڈسٹک آف جمع کشمیر ڈوڈا ڈسٹک آف جمع کشمیر ڈوڈا ڈسٹک آف جمع کشمیر ڈوڈا ڈسٹک آف جمع ریجن نون فارلیس سیگنیفکینس سرونڈڈ بائی دی پائن فارس تو یہاں پر دیکھو آپشن کے حساب سے جمع ریجن کی بات چردی ہے تو آنسر یہاں پر مانصر آئے گا حالانکہ یہاں پر سٹوڈنس تھوڈا سو کنفیوز ہیں کہ ایکزیکلی مانڈا ڈاڈا میں ہے کے نہیں کیرو ہائیڈلیکٹر پرجیکٹ پہ کوشن پوچھا گیا تھا تو یہ بھی جمع کشمیر میں ہے تو اس طرح سے دو کوشن ہائیڈلیکٹر پرجیکٹ پہ ہیں دو تین لیکس ہیں ایک دو ریور سے ہیں تو پورا ڈرنیش سے سات کوشن پوچھے گئے ہیں پچھلے دو اگراموں میں ٹھیک ہے اب جگرافی کی بات کریں تو یہاں پر بھی سات کوشن پوچھے گئے تھے جس میں پاس پہ زوجیلا پاس کے لیٹر تھا یہ لے اور سرنگر کو کنیکٹ کرتا ہے نارتھن پلیس آف انڈیا انڈرا کول ہے یہ کہاں پر ہے یہ آپ کو پوچھا گیا تھا یہ لداک میں ہے اور ارینج آف آلوین پلیس آف کشمی ریجن نارتھن سورس آرینج کرنا یہاں پر پوچھا گیا تھا کرگل گلگیت بنیہار تو سرنگر تو یہاں پر گلگیت کے بعد کرگل دن سرنگر بنیہار یہ سیکنس بنتی تھی آنسر کولڈیسٹ انہابیٹڈ پلیس دراست پہ بہت بار کوشن پوچھا گیا دیکھو لداک کے بھی کوشنس ہیں اس میں خالی جمہو کشمیر کے نہیں آرینج آف آلوینگ ڈسٹرکس آف جمہو کشمیر آسینڈنگ آرڈر آن بیسے بلاگ بلاگ کے بیس پہ پوچھا گیا تھا ان میں سے بڑی ڈسٹرک انہتناگ ہے اگر ہم اسی کو پہلا لیتے ہیں پہلا لیتے ہیں اسنڈنگ پوچھا گیا ہے تو پہلا اس کو ہم لیتے ہیں تو یہاں میں ہم کہوں گا بلاگ یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے بلاگ اس کو یاد کرنا ہوتا ہے چلو ایسے کچھ کوشنس ہم چھوڑیں گے چلو جو یہ بہت ہی ریلیمنٹ تھے دو تین کوشنس جیسے یہ گمہ فیرا کب ڈالا ہوا تھا فلورا ہمالیا کشمیر کمپرائز آف تیس سو چربونجا سپیشیز انکلیوڈن دی اینجیو سپرن جیویو سپرن پٹریو فائٹس اور پانچ پرسنٹ انڈین میمل تھے تھوڑا سا زیادہ ہی فلورل پہ پوچھا گیا تھا فونان فلورا پہ تو اس کے بعد کنسیڈر فائل سٹیٹ میں جمون کشمیر کور دا یہ آپ کو پوچھا گیا تھا لیکی لیٹیچو لانگشو وغیرہ اور فیزیوگرافی آف جمون کشمیر پہ کشن تھا تو یہ دو تین کشن ہٹ کر پوچھے گئے تھے تھے تھوڑے اور زیادہ ایڈوانس پہ تو ہم کوشش کریں گے اس لیول تک بھی پہنچا جائے بہت ہی ڈیٹیل سے کشن کو کور کیا جائے اور اس کے بعد جو ہم بات کریں جو کشن تھے ٹرانسپورٹ پہ لانگش ٹرنل ٹرنل جتنے بھی ہے جمہو کشمیر کے پڑھ لو آپ کمی ایکزام کے لیے ٹرنل پہ کشن بن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹرنل جتنے بھی ٹرنل زیڈ مو ٹرنل ہے یا چنانی نشری ہے یا کوئی بھی ٹرنل ہے جو بن رہا ہے یا بنا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے اچھے سی نالج کرنی ہم بھی کوشش کریں گے اگر فائیف انڈر لائک آتے تو ہم اس پہ ہر ایک ٹرپک پہ ڈیٹیل ہے چلائیں گے ہر ایک کوشن پہ ویچھے تو فالوینگ نیشنل ہائیوے پاسیس تو جمون کشمیر یہاں پر تھوڑی سی کنفیوجن رہی ہے سٹوڈنس کی حالانکہ این ایچ فورٹی فور آنسر آنسر کی میں تو زون کا پوشٹل زون پر تھوڑا ایروانس لیول کا یہاں پر کوشن پہنچے گیا ہے پوشٹل زون جائے زون ون ہے جمون کشمیر کا تو ٹرانسپورٹ کمینکیشن کا یہ کوشن ہے بنی حال کازیگون سیکشن ریلوے پرجیکٹ جو ہے کب انہاگریٹ کیا گیا یہ تھوڑا سا ٹف تھا جون دوزہ تیرہ اس کا آنسر تھا اٹھالیس کلومیٹر ریلوے لائن بیٹوین بنی حال کتنے پرسنٹیج ہے جو پاس تو یہ نائنٹی پرسنٹ آنسر اس کا دیا گیا تھا بنی حال کا جو اٹھالی یہ بھی تھوڑا سا ٹرانسپورٹ سے ہم کہیں گے کپلیکیٹ تھا حالانکہ ہم چاہیں گے کہ اس لیول تک پہنچا جائے پرپریشن کی جائے ہسٹری سے ہم بات کریں دیو ڈائنسٹی سے پوچھا گیا تھا ڈیفیڈ جس نے کون سا ڈیو ڈائنسٹی کے رولر تھے جنہوں نے محمود گزنی کیا تھا ڈیفیڈ یہ میں نے انوٹس میں منشن بھی کیا تھا افتار سنگھ بہت افتار دیو بہت کم سٹوڈنس نے دیکھا امسر ٹریٹر کے لیٹر تھا آنسر گلد دیا تھا رنجید سنگھ مہاراجہ گلاب سنگھ ہی اس کا آنسر آتا ہے یہ کوشن کچھ پوچھے گئے تھے کتنے کے دو کوشن ہی تھے یہاں سے پوچھے گئے ہیسٹری سے دو ہی کوشن تھے ہیسٹری سے تین کوشن ہے ایک بلکل سیمپل ہے تین سو انتالیس یہ پہلی ہی لائن میں لکھا ہوتا ہے جب نوٹس کھولتے ہیں دوسرا یہ بہت سیمپل تھا کم انٹو اگزیسٹنس کتیس اکتوبر کو ہوا تھا کتیس داس دو سر انیس کو دو یوٹیز بنی تھی اور تیسرا پوچھا گیا تھا سیٹنگ یہاں پر کنفیوزن تھی سٹوڈنس کے اور آنسر یہاں پر ساتھ دیا گیا تھا جو امینڈمن کے بعد سٹوڈنس کہنا ہے کہ ایک سو چوبدہ یہاں پر ہو سکتا ہے ریپیزنٹیشن جو ڈالی گئی ہے اس میں چینجز لائی جائیں تو کلچر کلچر پر پوچھے گئے تھے جو کوشن کچھ اس طرح سے ہیں جمع کشمیر کے کلچر پر جس میں آپ کا سب سے پہلا پوچھا گیا تھا یہاں پر ڈانس بلانگ ٹو دا جمع کشمیی تو ڈانس ناٹ یس یہ ناٹ دیکھ لانا ناٹ بلان کیونکہ ڈومر بھی ہے افیزہ بھی ہے اور اوفی ہے ڈانگی جو ہے یہ ناٹ بلانگ یہ سیمپل تھا کوشن آپ نے پڑھا ہے سب نے ڈانس اس پر لینگویج ناٹ ناٹ اردو گھوجری کوشن تو بولتے ہیں موم پا کوئی نہیں بولتا تو یہ بھی ایک ایزی کوشن تھا کلچر سے یہ ٹف کوشن تھا کلچر سے کہ سیدھا جو ہے جو ہے جو ٹائپ ای بولتری فیما سویچ او انڈین سٹیٹ تو لیکن آنسر تو جمع کشمیر ہی کرنا تھا موسٹ سٹوڈنس نے کیا بھی ہوگا حالانکہ یہ اتنا سٹوڈنس نے پڑھا نہیں تھا جمع کشمیر نور فرسحی کلچر کوڈ ویدر افیشریز تو یہ کشمیر آنسر اس کا رہے گا اور یہاں پر اگین دیوہ آپ کا کلچر میں میوزی کو ڈانس کے لیٹی تھا یہ بھی سیمپل تھا یہاں پر اس میں چکری جو ہے کانگ ہے سوری میوزک میں بات کریں تو چکری جو ہے می شولی پینٹنگ ہے باند پر تھٹر ڈانس ہے ویڈنگ ڈانس جو ہے حفیظہ ہے تو آنسر بن جاتا آپ کا اس طرح سے اور کچھ سیلک بھی ہے اس پر کوشن تھا یہ تھوڑا سا کمپلیکیئر کوشن تھا یہ اور جو اوپر آپ دیں ہنڈو کوشن تھوڑے کمپلیکیئر تھا ہم کوشش کریں گے بالکل جو جتنے بھی میلاز ہیں ابھی تک میں نے آٹھ میلاز بتایا تھے ناؤ دس جو دیتنے دس بارہ امپارٹن میلے ہیں یا ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بھی جو فی ہوتے ہیں جمو این کشمیر میں تو وہ سارے آپ کو اچھے سے پڑھنے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے پڑھانے کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کراپ سے کوشن کی بات کریں تو سیفران پر کوشن پوچھا گیا سنٹی فین اپ کروک سنٹی بس ہم نے آپ کو پڑھایا ہوا ہے اور ایپل ٹون پر کوشن تھا شپیان پس نٹی پر کوشن تھا مہجور کے بارے میں اور ہبا خاتون کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی گئی تھی حالانکہ دونوں سٹیٹمنٹ غلط یہاں پر دی گئی تھی تو آن ہاں پر ناٹ کریک لکھا ہے دونوں سٹیٹمنٹ نہیں ہوں ون اینڈ ٹو اور ویسیلینئس میں کچھ لدہ کا اس طرح کا کوشن تھا اس کو چلو چھوڑو کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں اور ایک آنمی ایک کوشن ایک آنمی پہ تھا کہ جب ملکشمی کوئی سب سے ایک آنمی کس پر ڈپینڈ کرتی ہے ایگری کلچر اس کا آنسر رہا ہے کس نے کہا تھا جانگیر نے کہا تھا تو یہ مسلینئس میں تین کوشن پوچھے گئے ہیں تو یہ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں ڈرنیش سٹیٹمنٹ جس میں ریور لیک اور ڈیم آ جاتے ہیں سات کوشن پوچھے گئے جگرافی جس میں فیزیوگرافی اور جو آدھر فیزیوگرافی آ جاتا ہے ٹرانسپورٹ پہ الگ سے پانچ ہیں کیرکلچر پہ پانچ ہسٹری پہ دو ریاستر پہ تین کراپ دو پیسنلٹی اور مسلینٹی تو یہاں پر اس طرح کے ہم کمپوزیشن دیکھ سکتے ہیں کوشنز کی اب ہم بات کریں جی کے آف انڈیا انڈیا کی جی کے جو جنرل جی کے تھا اس میں جگرافی میں جگرافی میں بہت زیادہ کوشن پوچھے گئے ہیں دونوں پیپر میں ہم انیلائز کرتے ہیں اگر اٹھارہ کوشن کچھ یہاں پر دیکھتے ہیں جو جگرافی سے پوچھے گئے ہیں پانچ ہسٹری سے پوچھے گئے ہیں دو انوارمیر سے دو کلچر سے اور پندرہ ایسے ہیں جو کرنٹ اور میسلینٹس دونوں کو ملا کر اور اس میسلینٹس میں ہم بات کریں تو جو پٹواری کا اگزام تھا اس میں پانچ سے چھے کوشن جرنل سائنس سے پوچھے گئے تھے حالانکہ سریبس میں آپ کا سائنس ان ٹکنالوجی تھا لیکن جرنل سائنس سے پانچ سے کوشنز پوچھے گئے تھے یہ کچھ ہے ڈسٹریبیشن تھی جہاں کوشنز کے جو بھی ہم بات کر رہے ہیں انیلائز کر رہے ہیں چیزوں کو ہسٹری میں کوشن کچھ اس طرح سے تھے پہلا کوشن تھا کہ گاندی جی واپس آنے کے دران سب سے پہلا ستگرہ چمپارن ایزی تھا چلو ٹھیک ہے کوئی بات لیکن یہاں پر یہاں پر کوشن تھوڑا ڈیٹس جو ہے پوچھے گئے ہیں آپ کو ارینج کرنا ہے اس کو کلنالوجیکل آرڈر پہلے کون سا ایبنٹ ہوا تھوڑا سا اس میں آپ کو گ ایبنٹس نہیں تو گورنل جنرلز کی ڈیٹر ضرور یاد رکھیں کہ کون سا دور میں کون سا گورنل جنرل آیا کون سا دور میں کون سا یہ چیزیں آپ نے یاد کرنی ہے اور یہ جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہوا تھا مالفہ جو ہے یہ ہوا تھا کیرلہ میں آنسر اس کا پہلے اوپشنز نکل آتا ہے حالانکہ باقی اوپشنز بھی آپ نے پڑھنے چاہیے یہ اب جو ہم کہہ سکتے ہیں پیسنڈ مومنٹس تھی جو ہم نے آپ کو پڑھایا بھی تھا تو اس سے کوشن پوچھ کلچر کا ہی پارٹ اس کو سمجھو کلچر کا ہی پارٹ سمجھو سٹوڈنس کنفیوز تھے کہ انشین انشی سے کوشن ہے یہ کلچر اور ہی آ جاتا ہے یہ پوچھا کس نے لکھی ہے کس نے بتا دیتے ہیں یہ ہم نے پڑھایا ہے لیکن اس بار تھوڑا سا آلہ گنو نے کہا دیا ان کو ان کے کون سا پوچھ لیا کہ پہلے کون سا بنی پھر کون سا کس نے لکھی ہے پہلے کون سا لکھی گئی ہے تو یہ یہاں پر ہو گیا تھا کام خراب اور اس کے بعد ہم بات کریں جگرافی آ جاتی ہے اور جگرافی بے شمار کوشن پوچھے گئے کیونکہ جگرافی میں دیکھو ڈیموگرافی آ گیا اس میں ہم نے اٹھارہ میں نے بتایا نا کوشن جس میں ٹرانسپورٹ ڈیموگرافی سے ایک ات کوشن ہے اور ریور لیک آ گیا باقی فیزیوگرافی سارے اس میں کور کیا ہم نے جگرافی میں کورمنٹل اس کا انصر تھا کورمنٹل کاسٹ پہ باقی آپ نے پڑھنا مالہ بار کیا ہوتا ہے کون کن کیا ہوتا ہے گلیشیر لائیز کیرکورم رینج میں کون سا گلیشیر ہے تو یہاں تھوڑا سا جو پوچھا گئے ان سٹینڈر ٹائم پہ تو کنفیجن تھا کوہیما اس کا انصر ہے ہے اور اس کے بعد ارینڈہ سٹیٹس ان اسنڈنگ آڈیاز پر دیکھ کوسٹ لائن تو سب سے ادھا جو کوسٹ لائن ہے گجرات کی ہے اس کے اس طرح سے سکرمنٹل آئے گا بنتی ہے اور لاسٹ پر آئے گا آپ کا گجرات کا سب سے ادھا کوسٹ لائن ہے تو آنسر ہے اس کا اے آئے گا یہاں پر اسنڈنگ کا ہے دیسنڈنگ نہیں کا ہے تو لاسٹ پر تین ہے دوئے آپشن تو کٹے جاتے ہیں تو اے آنسر بنتا ہے اس کا یہ سکرمنٹل ہے تھوڑا سا مائپ کو بھی سمنا پڑے گا مائپ کی کوسٹ کوسٹنگ ایلیا باقی جو ہم نے کرایا تھا وہاں سو کوشن پوچھے بھی گیا آگیا ہم کو بتائیں گے آپ کو جیسے ہم نے کہا تھا کونسی فارن کنٹریز کہاں کا کون کونسی انڈیل سٹیٹس سے جوڑی ہوئی ہے یہ چیزیں آپ کو کرائے گی تھی کس کا کتنا بارڈر جڑا ہے یہ چیزیں بھی آپ کو پڑھنی ہے جو مائپ بیسٹ جیسٹی ہے جیگرافی وہ بھی آپ کو تھوڑا سا پڑھنے پڑے گا یہاں پر پوچھا گیا تھا اندریا جو سب سے زیادہ راجستان کا اس کے بعد مجد پردیس تو یہ راجستان سب سے پہلا اے اپشن میں ایک ہی آنسر اپشن ایزی تھے اس کے سٹیٹ بارڈر بزر تھری کنٹری نیمیلی نیپال بھوٹان اور چینہ سے کونسی ٹیٹی آپ کو کوشن میں نے کرایا تھا بلکل آسان طریقے سے ایسا ہو دوسرا بھی آپ کو کتایا تھا کہ میان مار سے کس کا بارڈر جگہ ہوئے دنوں کوشن آپ کو مائپ بیسٹ کروائے تھے آپ کو ہم نے پریکٹس کوس لائن کے لیٹے پھر کوشن ہے اس طرح کوشن تین چار کوشن کوشن پوچھے گئے ہیں یہ کوشن یہ ابھی اوپر بھی دیکھا ہم نے تھوڑا گمہ کرایا تھا یہ ٹف آیا تھا لیکن اس کوشن یہ جنویسٹر میں سیمپل پوچھا گیا تھا پٹھواری میں تھوڑا مشکل پوچھا گیا ٹرانسپورٹ کمیونکیشن میں آپ دیکھیں جو نیشنل ہیوے ہوتی ایک تو ہوتی ہے نار سے سورت کی طرف نار سورت کوریڈور جو ان ایس ٹوٹی فور ایک ہوتی ایسٹ ویسٹ کوریڈور جو ہے ان ایس ٹوٹی سیون تو یہاں پر دونوں سے کوشن پوچھے گئے ان ایس ٹوٹی فور سے بھی ان ایس ٹوٹی سیون سے بھی اس کے بعد ریلویڈ زون کا پوچھا گیا ہے گورپور اس کا رہے گا رولی اسٹرن نارٹ اسٹرن کا اور اس سے بار آلڈیسٹ لینڈ ماس کی کوشن بنا ہے اس پہ پینسولی پلیٹیو اس کا آنسر رہے گا ڈنس کے بارے میں لوگ کنفیوز تھے فوٹ پلینز ایٹ فوٹ ہیل پوچھا گیا ہے ڈیپ ویلیس پہ لوگ کنفیوز ہیں اس میں کیا آنسر رہے گا ریپرزنٹیشن ڈالی ہے ہو فولی جو ہے اس کا آنسر جو موسٹ پرابیل سٹوڈنس کو لگتا ہے وہ ہو سکتا ہے چینج ہو جائے اس کے بعد ہم بات کریں یہاں پر پیکس کے ریلیٹڈ تھا جمو کشمیر میں آنا پورنا جو ہے یہ نیپال میں ہے جمو کشمیر نہیں ہے سندربن مین گروو فارسٹ ہوتے ہیں یہ جگرافکلی آپ نے پڑھا ہوئے سندربن کے ریلیٹڈ نیشنل پارک بھی ہے سندربن والد ہیریٹیش سائیڈ میں بھی انکلیوڈ ہے یہ نیشنل پارک ڈیمز پہ کوشن تھا گووین ساگر ریزروائی ڈیمز ریور لے کے ساری چیز اچھے سے پڑھنی ہے آپ نے ریور پہ ہم تھوڑا سا یہ کمپلی کے کوشن تھا چلو ہم چھوڑتے ہیں اس کو دہوکہ ریور پہ کچھ یہاں پر کنسرن دیا گیا تھا انوارمنٹ میں پروٹوکول ہم نے آپ کو پڑھا ہوئے تھے اس میں ڈیٹ پوچھی گئی یہ نہیں پوچھا ہے کس سے ڈیٹ کرتے ہیں اس پر تھوڑا سا اور کر دیا کونسی ڈیٹ کو آیا ہے اس کو آرڈر پوچھا ہے سیکوینس تو اس کے کونڈ ڈیزرٹ بائیس پہ ریزرو پہ کوشن ہے ہماسے پردیش میں ہے کلچر ہریٹیس سے ٹرائب پہ کوشن پوچھا گیا تھارو ٹرائب پہ پوچھا گیا تھا یہاں پوچھے ٹرائب پہ یا تھڈوو ان گروپ آ پیپل یا بورو دونوں کوشن ایک یونیسٹ میں ایک پٹھواری میں ایک کوشن پوچھا گیا ہے وہ دونوں کوشن ٹرائب سے ہی پوچھا گیا ہے ہم سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے جے پی آج یہ پائی ٹرانٹ ٹرانسپورٹ اور نوبل پرائیس یہ مسٹیکن جو ہم نے اپنے کرنٹ فرم میں لکھا ہوا تھا یہ دو دار تیریس کے نوبل پرائیس سے اکیس لکھ دیا انہوں نے غلطی سے ٹائپنگ مسٹیک سے تو تیریس میں نوبل پرائیس ہم نے پڑھا ہے بھی ہیں لیکن یہ کوشن ڈسکارڈ ہو جائے گا پوسٹ پروبیلی سیویرین سی ایکسٹنٹ ہو کچھ اس طرح یہ سائنس دیکھو سائنس بیس کوشن پوچھے گئے ہیں یہاں پر آگے میں جو بات کرنا ہی مسلینیس کرنٹ سائنس یہ کچھ اس طرح سے کوشن ملیریا پر کوشن تھا یہاں کرنٹ فرم سے کچھ وولڈ کائن پر کوشن پوچھا گیا تھا سی ڈرائگن ٹوٹی سو ایکسرسائز پر کوشن ایکسرسائز پر آرین ٹی ٹوٹی کی جو ہوسٹ کنٹریز ہیں اب نہ ہی پیشلی نہ آگلی نہ بیچ والی یہاں پر آجی بھی قسم کے آرینج بھی پوچھے گیا ہے انڈیا میں ہوا دو دو تیس میں اس سے پہلے کنیڈا میں پھر برازیل میں ہونا ہے نیکسٹ تو یہاں پر سیکوینس کچھ اور ہی طرح کی تھی اسی طرح سے چیف جسٹس کے ریلیٹر پر کرنالوجیکل آرڈر بہت پوچھے گئے ہیں اور تھوڑے سے کمپلیکیئر کوشن بھی بنے ہیں وہ اور پی ٹوٹی سٹوڈنس کو موسٹلی اس کے بارے میں آئیڈیا ہی نہیں تھا اتنا نیو ہوریزن جو ہے ناسا کا کرنٹ فیر تو کچھ کرنٹ فیرز کے کوشن بھی عجیب قسم کے تھے جو کہ پڑ پڑ کی بھی آپ کو نہیں آتا تو ہماری کوشش یہ تھی کہ آپ تک پہنچایا جا اب اس کو اپنے لیول پر بھی آپ ڈیٹیل انلائز کرو کس طرح سے کس ڈیپس سے آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ کمی اگزام کو کالیفائی کرنا چاہ رہے ہو ہم بھی کوشش کریں گے بالکل جیسے کمپیوٹر میں ہم نے جو پٹواری کا تھا ہمارا پوری کوشش تھی اس بار ڈیپس سے پڑھایا جا اور ہم نے کوشش بھی کی کچھ ایسے کوششنس تھے ایک دو جو کہیں پر بھی اریاند بک میں بھی نہیں تھے ہم نے نورس میں ڈالے ہوئے تھے اور سٹوڈنس موسٹلی سٹوڈنس نے اگر اچھے سے پڑھا تھا جنہوں نے تو ان کو وہ کوالیفائی انہوں نے کیا اٹھارہ میں سے سولہ کریکٹ کیے ہیں موسٹلی سٹوڈنس جو ہمارے تھے اب جی کے ریلیمنٹ آگئے اس میں ہمارے سے بہ راز ہیں آپ دیکھو جو یہاں پر کوشن میں نیچے بتاؤں گا یہاں کیا ہی کر سکتے آپ دیکھو یہ کوشن آپ کون سی بک سے آپ پڑھتے تو ہمارے سے نہیں تو ایسے کچھ تھی اب کیا ہی ہم کر سکتے دیکھو یہ کرنٹر فیر ہے ہم نے کرنٹر فیر تو پہلے ہی فوکس نہیں کیا ہے پانچے کرنٹر فیر ایسے ہیں جو کہ آپ جہاں جیتنا مرجی کرنٹر فیر پڑھ لیا ہے اس کے لیول کا بھی تب بھی وہ نہیں ہوگا تو اس کو تو آپ چھوڑ دو نا اور دس کوشن کو آپ چھوڑ کا پوشن بھی کافی پوچھا جا رہا ہے تو ہم اس پہ بھی اچھے سے لائیں گے اگر آپ پانچ سو لائپ کرتے ہو ویڈیو کو تو ہم سوچیں گے پانچ سٹوڈنس کے لیے ہمیں ڈیٹیل انیلیسز کرنی چاہیے اور ڈیٹیل ٹاپک کو سمجھانا چاہیے آپ کو سٹوڈی مٹیریل یا کسی ورس اپ گروپ کے لیے تو یہ ورس اپ نمبر دیا ہے اس پر کنٹک کر سکتے ہیں جے کے پولیس کونسٹیبل کی تیاری بلکل ایک دم چل رہی ہے اے ٹو زیڈ ہم آپ کو پڑھائیں گے ہر چیز آپ کو پڑھائی جائے گی اس کے علاوہ جو ایک گروپ اور بنایا ہے جس میں پٹھواری نیب سلدار ہو جے کے پی ایس آئی کے کمبائن ہم کلاسیز لے رہے ہیں جرنل یا جرنل بیس جب سلیفلز آ جائے گا پوسٹ ان پوسٹ کو ایڈوٹائز ہو جائیں گی پھر ہم اس کو سیپریٹ گروپ میں کروٹ کریں گے سٹوڈی مٹیل آپ کو مل جائے گا آپ کمی ایگزام کے لیے وہ ورس اپ نمبر دیا ہے اس کا سکرین شر لے سکتے ہو اگر آپ چاہتے ہو جو بے ہم نے انلائز کیا چیزوں کو اس پر آپ پوری ڈیٹیل سی ویڈیو چاہتے ہو تو پانچ سو لائک ویڈیو پہ ہوں گے تو ہی ہم کوشش کریں گے آدھر بھائی نہیں لائیں گے